بسم اللہ الرحمن الرحیم آج مورخہ چودہ مارچ برموقع جوڑ دو ہزار انیس ایک ایمرجنسی آرڈیو کلپ تمام پرانے حضرات علماء احباد کی طرف فاورڈ کیا جا رہا ہے آپ اسے بغور سنیے اور آگے پرانے حضرات کو بھیجئے یہ آرڈیو کلپ حضرت مفتی عبد المعید صاحب ملتان پاکستان کی زبانی پیش کیا جا رہا ہے اس کا عنوان ہے رائیوینڈ جوڑ میں شریک تمام علماء و رفقاء کے لیے اہم اطلاع پھر نہ کہنا خبر نہ ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم جوڑ مارچ سن دو ہزار انیس میں شریک تمام علماء و رفقاء کرام کو مطلع کیا جاتا ہے کہ تبلیغ میں مرکزیت و اجتماعیت کا قیام بغیر اس کے ممکن نہیں کہ پاکستان سمیت تمام ممالک کا کام حضرات مرکز نظام الدین کے مشورہ سے مربوط ہو اس لیے موجودہ جوڑ میں ہندو پاک کے وہ حضرات جو مرکز نظام الدین سے اپنا رابطہ منقطع کر چکے اور پاکستان اور دیگر ممالک کے کام کو مرکز سے منقطع کر کے اپنے سے مربوط کرنے کی مضموم کوشش میں ہیں اگر انہوں نے اس موقع پر مصالحت اور مرکز سے مربوط لہنے کے حوالہ سے فوری اور واضح فیصلہ نہ کیا تو مرکزیت و اجتماعیت کے لیے کوشن جماعت علماء کرام کراچی لاہور قصور میوات وانا ملتان کے حضرات کی مرکزی باڈی ایک تجویز تیار کر رہی ہے جسے مرکز نظام الدین ارسال کرنے کا خیال ہے اور وہ تجویز یہ ہے کہ دنیا بھر میں آبادی بڑھنے سڑکوں پر رش پارکنگ کی مشکلات کے باعث شب گزاری کے مقامات تک بروقت پہنچنے میں چونکہ خاصی مشکلات کا سامنا ہے اس لیے اگر حضرات مرکز نظام الدین پاکستان اور دیگر ممالک میں شب گزاری کے مقامات اس طرح بڑھا دیں کہ نمبر ایک ہر پانچ لاکھ کی آبادی میں ایک مقام شب گزاری کا ہو جہاں اس آبادی کے احباب جمعیرات اصرتا جمع اشراف جمع ہوں اور شب جمع کے اعمال ہو جایا کریں نمبر دو ہر بڑے شہر میں ایسے مقامات کی تعداد تاک عدد میں ہو یعنی تین پانچ سات نو وغیرہ نمبر تین جس شہر یا قصبے میں کل آبادی ہی پانچ لاکھ ہو تو وہاں شب گزاری کا مقام ایک ہو نمبر چار جس بڑے شہر میں پہلے سے شب گزاری کا ایک مقام ہے اور وہاں آبادی پانچ لاکھ سے متجاوز ہے تو دو مقامات کا اضافہ مزید ہو جائے اور کل مقام شب جمعہ کے لیے تین ہو جائیں نمبر پانچ پاکستان اور دیگر ممالک میں پہلے سے موجود شب گزاری کے مقام سمیت تمام نئے مقامات مرکز نظام الدین کی شاخ ہوں کسی بھی شب گزاری کے مقام کو مرکز ہرگز نہ کہا جائے تاکہ مرکز تبلیغ صرف ایک رہے نمبر چھے دنیا بھر میں شب گزاری کے سابقہ اور نئے تمام مقامات براہ راست مرکز نظام الدین کی شاخ ہوں اور اس کے مشورے سے مربوط ہوں اور پاکستان سمیت کسی بھی ملک میں ملکی سطح کا کوئی مرکز یا شاخ نہ ہو نمبر سات ہر شب گزاری کے مقام اور مرکز نظام الدین کی شاخ سے ملحقہ حلاقے کی تمام مساجد کا کام اس شاخ کے واسطہ سے براہ راست مرکز نظام الدین سے مربوط ہو نمبر آٹ دنیا بھر کی تمام شاخوں کے مرکز نظام الدین کے مشورہ سے مربوط رہنے کے لیے حضرات مرکز نظام الدین کوئی ونڈو بنا دیں اور مناسب جماعت مقرر فرمانے جس کے افراد مناسب وقفے سے بدلتے رہیں یہ جماعت بزریہ خطوط ای میل وغیرہ مرکز کے مشورے میں تیہ شدہ امور ان شاخوں تک پہنچاتے رہیں اور دنیا بھر کی تمام شاخوں کے مسائل مرکز کے مشورے میں رکھتے رہیں اور شاخوں کے مرکز سے رابطے کے لیے آسان طریقہ بھی مقرر ہو جائیں نمبر نو دنیا بھر کی مساجد کا عمومی کام تو اپنی اپنی قریبی شاخ کے واسطے سے مرکز نظام الدین سے مربوط ہو لیکن کچھ مسائل میں ہر ہر مسجد کی جماعت کے براہ راست مرکز نظام الدین سے رابطہ کے لیے بھی آسان طریقہ تیہ کر لیا جائے نمبر دس ہر ہر شاخ میں مضبوط جماعت بنائی جائے جو اثر تا عشاہ تو روزانہ اپنے اپنے گھروں سے متعلقہ مساجد میں پانچ کاموں کے احتمام شب و روز اپنی اپنی مساجد کے اعمال دعوت سے آباد رکھنے کی محنت اور خروج کے تقاضوں پر انفرادی گشتوں کے لیے دیں اور اثر تا عشاہ کے علاوہ کسی وقت روزانہ جمع ہو کر شاخ مرکز نظام الدین کے تقاضوں کا مشورہ کر لیں اور خود شاخ کی شب و روز آبادی اور اثر تا عشاہ آبادی کا کام ہفتہ پندرہ دن مہینے والے احباب کے ذریعے لیں تاکہ دنیا بھر میں کوئی کتنا ہی پرانا کیوں نہ ہو مسجد کے مقامی کام پانچ کاموں میں احتمام سے جننے کی وجہ سے اس کا مزاج عمومی رہے اور خصوصیت پیدا نہ ہونے پائے جو کہ اس وقت پاکستان فتنوں کی جڑھے نمبر گیارہ دنیا بھر میں مرکز نظام الدین کے شاخوں میں اپنی اپنی مسجد کے کام میں کم از کم حصر تا عشاہ جڑتے ہوئے دوسرے اوقات میں مشورہ کے لیے تشریف لانے والی جماعت کے تمام ساتھیوں کی وقفے وقفے سے خالصتا اپنی اپنی مسجد میں جننے کی تشکیل بھی چار چھے ماہ سال کے لیے ضرور ہوتی رہے جس میں وہ شاخ مرکز نظام الدین کے یومیہ مشورہ میں تشریف نہ لائیں تاکہ کوئی بھی نیا یا پرانا تبلیغ میں تربیت نفس سے خالی نہ رہے نمبر بارہ دنیا بھر میں بڑے شہروں کے اندر شب گزاری کے نئے مقام کا اضافہ صرف ایک عدد کا فی الحال نہ کیا جائے بلکہ دو عدد مقام کا اضافہ ہو کہ ایک سابقہ اور دو نئے مقام تاکہ مقابلے کا تصور نہ بنے اور ان اللہ وطن یحب الوطر کہ اللہ تعالی وطن ہیں اور وطن پسند کرتے ہیں کی بھی رعایت ہو جائے نمبر بارہ تدریجاً ملکی اور شہری سطح کے اجتماعات اور جوڑوں کو موقوف کر کے شب گزاری کے علاقے ہی کی سطح پر اجتماعات اور جوڑوں جن میں وقتاً فوقتاً حضرات مرکز نظام الدین بھی تشریف لے جاتے رہیں نمبر چودہ مرکز نظام الدین کی دنیا بھر میں تمام شاخوں اور شاخوں سے ملحقہ تمام مساجد میں کام تبلیغ کی ترتیب قدیم اور ترتیب مسنون یعنی ترتیب امیر و مأمور پر ہو اس طرح کہ ہر شاخ اور ہر مسجد میں ایک امیر ہو جو ساتھیوں کے مشورے سے کام کرے تاکہ اصلاح و تربیت کا سرچشمہ اطاعت امیر اور حکم مشورہ دونوں زندہ ہوں نمبر پندرہ عالم بھر میں مرکزی نظام الدین کی تمام شاخوں اور مساجد کی جماعتوں کے پیش نظر یہ منشور ضرور ہو کہ ہم نے مرکز نظام الدین کے مشورہ سے مقامی علماء اکرام کی مکمل سرپرستی میں تبلیغ کی اصل منزل یعنی نہج نبوت اور نہج صحابہ پر جہد دین کی طرف پیش قدمی کرتے رہنا ہے اس سے پہلے کہیں رکنا نہیں ہے امید ہے کہ مدرجہ والا تجویز پر عمل سے لظام الدین کی مرکزیت بھی مستحکم ہوگی جس سے وحدت و اجتماعیت قائم ہو جائے گی اور دنیا بھر میں بشمول پاکستان پیدا ہونے والے فتنوں اور روحانی امراض کا تسلی بخش بندوبست بھی ہو جائے گا انشاء اللہ زیر غور اس اہم تجویز کی اطلاع دنیا بھر کے تمام تبلیغ کے پرانے علماء اور رفقاء کو بزریہ ریمن جوڑ دی جا رہی ہے تاکہ اس حوالے سے سب غور فرمالیں اور مزید اپنی آرہ سے کراچی وانا لاہور قصور میوات وغیرہ کے جماعت علماء کرام اور حلقہ میوات کے کسی بھی ذمبہ دار کو جلد آگاہ فرما دیں جزاکم اللہ خیرہ فقط والسلام